بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چند گھنٹوں کے بعد ہی حسن نصراللہ اس جنگ کے دوران دوسرا اہم خطاب کریں گے کس وقت ہے یہ خطاب اور اس خطاب میں اعلان کیا کیا جائے گا حسن نصراللہ کے جانب سے اس کا ہنٹ دیا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی جب وہ سعودی عرب کے لیے ریاض کے لیے نکل رہے تھے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو گفتگو ابراہیم رئیسی نے ایران کے صدر نے کی اس سے بھی ہنٹ ملتا ہے کہ حسن نصراللہ اپنے آج کے خطاب میں کیا اہم اعلان کرنے والے ہیں اور دوسرا جس طرح کی صورتحال غزہ کے اندر ہے کہ غزہ کے الشفاء کے ڈریکٹر نے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ان کی سٹیٹمنٹ کیا سامنے آئی الشفاء کے ڈریکٹر نے سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم چند منٹس کے بعد نہ صرف الشفاء بلکہ الشفاء کے اندر جتنے بھی مریض ہیں میں نے آپ کو گزش تبریوں کے اندر بتایا تھا کہ پانچ ہزار مریض زیرے علاج ہیں الشفاء ہسپٹل کے اندر اور آٹھ سو انتظار کر رہے ہیں بیڈ خالی ہونے کا اس کے علاوہ بہت سارے دو فلسطینی ہیں دو مسلمان ہیں انہوں نے الشفاء ہسپٹل کے اندر پناہ بھی لے رکھی ہے اور الشفاء ہسپٹل کے ڈریکٹر کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم چند منٹس کے اندر الشفاء ہسپٹل اپنے مریضوں سمیت کولیپس کر جائے گا سینکنوں بچے بھی شہید ہو جائیں گے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے یہ الشفاء کے ڈریکٹر نے کہا کہ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کی بمباری الشفاء ہسپٹل پر اسرائیل کی بمباری گھنٹوں سے جاری ہے اور الشفاء کے ڈریکٹر نے کہا کہ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور آنے والے چند منٹوں بھی آپ اسی طرح سے تماشا دیکھتے رہیں کہ جب اسرائیل کے ٹینکس السفہ ہسپیٹل کے اوپر چڑھائی کر دیں گے اب سوشل میڈیا کے اوپر شاید آپ کی نظر سے گزری ہوں کچھ اس طرح کی تصویر بھی گردش کر رہی ہیں کہ لوگ اپنے زخمی بچوں کو گودوں میں اٹھا کر جن کو وہ سارے کے سارے آکسیجنز بھی لگی ہوئی ہیں سلنڈر بھی لگے ہوئے ہیں انہیں گودوں میں اٹھا کر لوگ السفہ سے بھی نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں کیونکہ یونائٹ نیشنز کی جانب سے عالمی اداروں کی جانب سے مسلم دنیا کی جانب سے صرف مضمتی بیانات سامنے آ رہے ہیں صرف اسرائیل کے اقدامات کی مضمت کی جا رہی ہے اس سے بڑھ کر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا کہ اسرائیل کو اس بربریت سے روکا جائے ایون کے میں آپ کو بتا دوں کہ ظلم کی انتہا اتنی ہے کہ فرانس کے صدر امینل میکرون بھی بول پڑے بمباری بند کر دو اسرائیل کو ڈریکٹ اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرانس کے صدر امینل میکرون نے کہا کہ بچوں پر بمباری بند کر دو یہ کوئی جانگ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے جس طرح کا آپریشن اسرائیل غضہ کے اندر ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر کے جس طرح کا آپریشن اسرائیل کنڈکٹ کر رہا ہے اسے آپریشن کا نام دینا بلکل غلط ہے یہ ریسنٹ ڈیٹا دیکھ لیں گزشتہ وڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک یہ وڈیو اپلوڈ ہوگی گزشتہ وڈیو میں نے آپ کو کہا تھا تو تب تک شہادتیں گیارہ ہزار سے کروس کر چکی ہوں گی اور اب یہی صورتحال ہے کہ شہادتیں گیارہ ہزار سے کروس کر چکی ہیں اور اگر چند منٹس الشفہ کے ڈریکٹر نے کہا کہ اسی طرح پوری دنیا اور پوری دنیا سے کیا شکوا اگر مسلم دنیا خاموش رہی تو اس شہادتیں ایک دم سے بہت زیادہ بڑھنے والی ہیں کیونکہ پانچ ہزار مریض زیرے علاج ہیں الشفہ ہوسپٹل جس کو سہونی فورسز نے گھیر لیا ہے اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سہونی فورسز یہ سمجھتی ہیں ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ الشفہ ہوسپٹل کے نیچے ٹنلز ہیں ان کا مرکز ہے ہیڈکوارٹرز ہے ہماس کا اس لیے انہوں نے ہر صورت الشفہ ہوسپٹل کو خالی کرانا ہے اور یہ ٹاسک اسرائیل کے پرائم نیسٹر نیتن یاہو جنہوں نے آج بھی اپنے ٹروپس سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنے ٹروپس کو شہباش دی کہ جو ٹاسک ہم نے تمہیں سونپا ہے اسے چند منٹس کے اندر تم نے اچیو کر کے ریزرٹس دینے ہیں تو یہ وقت ہے کہ اب ایکشن لیا جائے ایمینل میکرون بھی بول پڑے ہیں الشفہ کے ڈریکٹر اور آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آ کر حملہ کرو اور اسرائیل کو طاقت سے روکو آپ جو بیٹھ کے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ریاض کے اندر آج بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب لیگ کا کل تو فورن منسٹرز کا سمیٹ تھا آج عرب لیگ کے سربراہان کا سمیٹ چل رہا ہے اور کل اتوار کو او آئی سی کا ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہوگا جس سے قبل یہ دو اجلاس عرب ممالک کی جانب سے بلائے گئے تھے اور آج محمد بن سلمان کی جانب سے دوبارہ سے مضمتی قسم کا بیان محمد بن سلمان کی جانب سے سامنے آیا اور انہوں نے پھر سے عالمی اداروں کو عالمی برادری کو یہ کہا مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی برپریت غزہ کے اندر بند ہونی چاہیے اب ان بیانات سے بات بہت آگے نکل چکی ہے ابراہیم رئیسی جو کہ روانہ ہو رہے تھے ریاض کے لیے پہلا دورہ ہے ابراہیم رئیسی کا آپ کو معلوم ہے کہ دوہزار سولہ کے بعد جب ان کے تعلقات ٹوٹ گئے تھے سعودی عرب اور ایران کے اور چائنہ کے سالسی میں جو معاہدہ تیپ آیا تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس کے بعد یہ کسی بھی ایرانی صدر کا پہلا دورہ سعودی عرب ہے بہت امپورٹنٹ دورہ ہے اور اس امپورٹنٹ دورے اس امپورٹنٹ اجلاس سے قبل ابراہیم رئیسی نے گفتگو بھی بہت امپورٹنٹ کی ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اب وقت باتچیت سے آگے نکل چکا ہے غزہ کو جو ہم نے ایک آلامی جاری کرنے کا ایک میدان بنا رکھا ہے اس سے بات بہت آگے نکل چکی ہے یہ ایکشن لینے کا وقت ہے ابراہیم رئیسی نے یہ مختصر سی گفتگو کی جس کے بعد ابراہیم رئیسی ریاض کے لیے ایکسٹرا آرڈنری سمٹ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے اب ابراہیم رئیسی کی اس گفتگو سے اور غزہ کے اندر جو صورتحال ہے سپیشلی علشفہ ہاؤسپیٹل کو گھیرا جانا اور علشفہ ہاؤسپیٹل سے متعلق اس طرح کی اسیسمنٹ اس طرح کی انٹیلیجنس کا سامنے آنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو نائن ریپر بھی گردش کر رہے تھے سی آئی اے کے چیف تین چار روز سے اسرائیل کے اندر ہیں اور انہوں نے مل جل کر جو ان کی انٹیلیجنس ہے جو ان کی اسیسمنٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ علشفہ ہاؤسپیٹل ہی ہے جس کو اگر ہم نے خالی کروا دیا تو اس کے اندر سے ہمیں قیدی بھی مل جائیں گے اور حماس کے مجاہدین بھی ہمیں یہی سے مل جائیں گے تو اس ساری سیچویشن کے بعد حسن نصر اللہ کا خطاب سکیجول ہونا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک گھنٹے کے بعد چھے بجے پاکستانی وقت کے مطابق حسن نصر اللہ کا یہ بہت امپورٹنٹ خطاب ہونے والا ہے اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ حسن نصر اللہ نے گزشتہ جمعہ جو تین نومبر کا جمعہ گزرا اس جمعہ پر جو حسن نصر اللہ کی جانب سے خطاب کیا گیا اس پر عوام نے سپیشلی مسلمانوں نے بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا تھا کہ یہ وقت اس طرح سے وارننگز کا نہیں ہے دھمکی دینے کا وقت نہیں ہے بلکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ حزباللہ کی جانب سے کچھ ریڈ لائنز کچھ ڈیڈ لائنز بتائی گئی تھی تو تمام مسلمان ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اعلان جنگ کیا جائے گا حزباللہ کی جانب سے اور اب جس طرح کی صورتحال غزہ کے اندر ہے نہ صرف غزہ کے اندر بلکہ گزشتہ دو تین روز کے دوران اسرائیل کی جانب سے انسائیڈ لبنن کچھ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور حسن نصر اللہ نے جو تین نومبر کو خطاب کیا تھا خطبہ دیا تھا اس میں حسن نصر اللہ نے وان کیا تھا کہ ہمارے سویلینز سے اور لبنن سے دور رہنا اور ٹنل سے بھی دور رہنے کی وارننگ حسن نصر اللہ کی جانب سے سامنے آئی تھی تو آج حسن نصر اللہ کا خطاب جو پاکستانی وقت کے مطابق شام کو چھے بجے ہے اب سے ایک گھنٹے کے بعد بہت امپارٹنٹ خطاب ہے اس خطاب میں حسن نصر اللہ کیا اعلان جنگ کریں گے یا پھر OIC کے غیر معمولی سمٹ کے فیصلے کا یا علامیہ کا انتظار کریں گے اب الشفا ہسپیٹل کے ڈریکٹر کے جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور جس طرح سے ٹنلز کی انٹیلیجنس کو دیکھتے ہوئے ان سہونی فورسز نے الشفا کا گھراؤ کیا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا آج ہی حسن نصر اللہ کی جانب سے کیونکہ آج خطاب سکیجول کیا گیا ہے اگر انہوں نے OIC کے علامیہ کا انتظار کرنا ہوتا تو آج یہ خطاب سکیجول نہ کیا جاتا حسن نصر اللہ کی جانب سے کیا امپارٹنٹ اعلان کیا جا سکتا ہے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا دعا بھی کیجئے گا کہ مسلمانوں کی جانب سے فائنلی جس طرح کی بات ابراہیم رئیسی نے کی اور وہ بالکل درست بات ہے کہ اب بات چیت سے اجلاسوں سے علامیوں سے بات بہت آگے نکل چکی ہے اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشن کیا حسن نصر اللہ ایکشن لیں گے نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اس اہم خطاب کے بعد گفتگو کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اس خطاب پر اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ